بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اختر علی قریشی اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں جو سب سے زیادہ بولے جانا ورڈ تھا اور جس نے سب پاکستانیوں کی نیندیں حرام کیوئی جو صوبہ شام جس کا رٹہ لگ رہا تھا اور جس کے لیے باعث ندامت تھا وہ لفظ تھا توشہ خانہ اور بلا آخر توشہ خانہ کیس کا کلائمیکس آ گیا ہے توشہ خانہ کیس کی ڈیٹیل پاکستان میں سامنے آ گئی ہیں لوہر آئی کورٹ کے آرڈر کے بعد توشہ خانہ کی ڈیٹیلز پبلک کر دی گئی ہیں جس سے پڑھ کر پتا چلا کہ وہ لوگ جو دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے تھے ان کا دامن تو اس سے بھی زیادہ خراب نکلا دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے لوگوں کو اپنے گریبان دیکھ لینا چاہیے پاکستان میں توشہ خانہ کا لفظ جو ہے بڑا ہی گیر معمولی ورڈ ہے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن گزشتہ ایک سال سے سیاسی میدان میں توشہ خانہ کی اتنی زیادہ بازگشت ہوئی توشہ خانہ کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا کچھ سیاسی لوگوں نے دوسرے مخالف لوگوں کو گرانے کے لیے اور ان کی ساخت کو نقصان پچانے کے لیے توشہ خانہ کا لفظ اتنا بولا اتنا بولا کہ ہر آدمی پاکستان کا توشہ خانہ لفظ سے واقفیت اور شناسائی حاصل کر گیا بلاخر ہمارے دوست عزت صدیق نے لوہر ہائی کورڈ میں ایک پوٹیشن دائر کی اور انہوں نے فیڈریشن کو پارٹی بنا کے کہا کہ وہ توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ پبلک کریں تاکہ عوام کے سامنے حقیقت سامنے آئیں کچھ لوگ سیاسی طور پہ توشہ خانہ کے اجزیرین کچھ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی اپنی کیا پوٹیشن ہے بلاخر ہائی کورڈ نے آرڈر کیا جس کے بعد توشہ خانہ کے جو فیڈر گورنمنٹ تھی انہوں نے توشہ خانہ کی جو ڈیٹیل تھی سن دو ہزار دو سے لے کر انورڈ دو ہزار تیس تک کی جو ڈیٹیل تھی وہ انہوں نے پبلک کر دی ہیں ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں میڈیے میں ان کو ریلیز ہو گیا لوگ اسے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں تمام سیاستدان وزیر اعظم وزیر اعظم کے بیٹے وزیر اعظم کی پوری فیملی بیگم صاحبہ وزیر اعظم کے بھائی وزیر اعظم کے آنے والے گیسٹ پورا خاندان پھر بیروکریٹس پھر صحافیوں نے بھی خوب مزے لینے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں وہ صحافی جو ایک پارٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں وہ خود اس کے اندر بدنام نکلے اس کے ملزم نکلے انہوں نے خود توشہ خانہ سے انعامات لینے ہیں افسوس کی بات یہ ہی ہے کہ پاکستان میں دوسروں کو برا بھلا کہنے والے اپنا گریبان نہیں دیکھتے اور جب ریکارڈ آیا تو پتا چلا بہت سارے صحافیوں نے بہت سارے بیروکریٹس نے بیروکریٹس کے رشتہ داروں نے سیاستدانوں نے ایک ایک وزیر اعظم ہے ان کے تو جو گیسٹ آتے تھے وہ بھی توشہ خانہ سے انعام لے کے توفہ لے کے جائے کرتے تھے اسی طرح پاکستان کے حکمران کوئی حکمران اس وقت پاکستان میں قابل مثال نہیں ہیں سارے حکمرانوں نے توشہ خانہ کو کب ٹکا گے لوٹا پاکستان کی دولت پاکستان کے نام پر انہوں نے خوب اپنی جیب گرم کی اور توشہ خانہ سے ملنے والا اور سب سے پاپولر جو انعام ملا ہے نکلا ہے وہ ہے گھڑی گھڑی ایک ایسا توفہ نکلا جو سعودی عرب کے لوگ ہیں اور دوبائی مسئلہ اور قطر کے لوگ جو ہیں وہ جو سب سے زیادہ چیز دینے دی جاتی ہے وہ ہے رولیکس گھڑی اور رولیکس گھڑی پاکستان میں ایک فینومینا بنا گیا ہے جو ہر آدمی لینا چاہتا ہے رولیکس گھڑی کی جو قیمت ہے وہ کروڑوں میں جا چکی ہوئی ہے اور یہ ہر 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 سیاستدان رولیکس گھڑی لینا چاہتا ہے اور پاکستان میں یہ سٹیٹس سیمبل کی حیثیت اختیار کر گیا ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ توشہ خانہ سے سب سے زیادہ جو چیز نکلی ہے وہ گھڑی نکلی ہے کچھ سیاستدانوں نے تو بیڈ شیٹیں اور پھل فروڈ تک نہیں چھوڑے چھ چھوٹی کراختی تک نہیں چھوڑی اتنا مطلب کے قابل افسوس اور شرمندگی کا لمحہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو دوسروں کو چیک چیک کر برا کہتے تھے وہ ان کا اپنا دامن ان سے زیادہ جو ہے شرمندگی کا باعث نکلا اب افسوس یہ ہے کہ کسی سیاستدان نے نہ تو معذرت کی ہے نہ افسوس ندامت کا اظہار کی ہے کہ وہ جب دوسرے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو اب ان کا دامن نکلا کہ انہوں نے خود گھڑیاں لی ہیں انہوں نے تحائف لی ہیں انہوں نے وہاں سے خوب مال کھیچا اپنے اپنے بیٹوں اپنے رشتہ داروں اور ایسے لوگ بھی نکلے جو کہتے تھے ہمارے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہم بریٹش نیشنل ہیں انہوں نے بھی تو شاکھانہ سے خوب مال لی ہیں تو افسوس کی بات یہی ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی حکمران طبقہ بیروکریسی اور صحافی برادران معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بے وقوع بناتے ہیں پاکستان کی عوام کو بے وقوع بناتے ہیں اور مال لوٹتے ہیں مال لوٹنے کی پاکستان میں ایک روائے سی چل پڑی ہے کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اور خود بھی وہی کام کرتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ پاکستان کے اندر یہ ایک جہلانہ اپروچ آ گئی ہے کہ اگر تم دوسروں کو برا بلا کہہ رہے تو پہلے اپنا دامن دیکھ لو اپنے آپ کو چیک کر لو اگر تم نے وہ کام نہیں کیا حق کی حاصول یہی ہے کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو پھر آپ دوسرے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں دوسری کی اصلاح کے لیے آپ ایسی کوئی بات معاشرے میں اچھی فلا کی بات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اپنا دامن صاف نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسرے پر انگلی اٹھائیں پہلے آپ کو اپنے آپ کو کلئر کریں تو توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ آپ کلائی میکس آ گیا ہے توشہ خانہ کے لیسٹ آ گئی ہے توشہ خانہ کے مطابق پاکستان کا کوئی سیاستدان قابل فخر نہیں ہے ہر ایک نے وہاں سے مال بنایا ہے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی حکومت کو اور ان کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو اکاموڈیٹ کیا ہے بڑا ہی تکلیف دے بات ہے ہائی کورٹ کو اس وقت کہ ہائی کورٹ قابل تعریف ہے اور وہ دو جنہوں نے یہ میند کر کے یہ ریکارڈ عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ بڑی عالی بات ہے کہ تاکہ عوام کے سامنے چونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہوئا ہے بات وہی اچھی ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہو اور پبلک کے نالج میں ہو اور کہنے والا وہی اچھا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو جو دوسروں پر انگلیاں اٹھائے گا تو اس وہ خود بھی نہیں بچے گا مقافات عمل بھی ہیں اور یہ پرانی کوٹیشن ہے کہ دوسروں کے لیے جو گھڑا کھوتے ہیں وہ خود اس میں گر جاتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اور اپنا گریبان کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے ویری سیڈ ویری سیڈ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں اور بیروکریٹس اور یہ صحافی صحافی جنہیں ہم جن پہ ہم بڑا وہ کرتے تھے بڑا شرمندہ کی ہے وہ تمام بڑے بڑے چینل جنہوں نے ٹکا کے پیسہ بھی بنایا ہے اور تو شاکھانہ کو بھی لوٹا ہے بہت افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو حدیت دے اور پاکستان کے عوام کو کی مدد کرے کہ وہ ان بدنیتوں اور ان گمراہ کرنے والے سیاستدان صحافی اور بیروکریٹس سے ہماری ہمیں نجات حاصل نجات حاصل ہو اور ہم ان کو اچھے لوگ سامنے آئے میرا پائنٹ آویو کو ذرا دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اب تو شاکھانہ کا نام نہ لیا جائے کیونکہ یہ چپٹر اب کلوز ہو گیا ہے جن لوگوں نے دوسروں کو انگلیاں اٹھائی تھی وہ ریکارڈ سے صاحب نے آ رہا ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو ٹارگٹ کیا تھا وہ خود ٹارگٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو شاکھانہ سے نہ صرف چیزیں توفے اور گھڑیاں نکلوائی ہیں بلکہ انہوں نے اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں ان کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا تو دیکھا جائے اگر سپریم کوٹ اس پر سو موٹو لے لے اور اس کی جانج پر تعل اور انویسٹیگیشن ہو تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی توشہ خانہ سے انعماد نکلے ہیں ان لوگوں نے اس کو اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے اپنی ویلت سٹیٹمنٹ اس کو ظاہر نہیں کیا ہے سارے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہی ہے کہ یہ سپریم کوٹ اس پر سو موٹو نہیں لے گا کیونکہ سپریم کوٹ میں نے ہماری جو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ سپریم کوٹ بہت ہی ایکسٹرا اوڈینری ایشو کے اوپر سو موٹو لے رہا ہے عام طور پر جو پبلک میں بڑا بڑا جو بہت بڑی ایک سکینڈل ہو یا بہت زیادہ آئی ایشو ہے اس کے اوپر سو سپریم کوٹ کو میٹر کو اولک کر رہا ہے چالیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو گوڈ بلیس یو